اماندار بنو دیندار بنو ایک اچھے شہری بنو میں بار نگلیا تھا ہاں امین او تھو لبا زہمی حالت ویچ اونا ویچ ایک بازدہ بچاوے سفر کرنیاں کرتے ہیں جو دی گڑی ہو گئے خراب انہوں ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہے اسلام علیکم جی شروع کرنے آئیدہ ویلوگ آج دے بہت زیادہ توندے ہوا بھی چل رہی ہے سردی بہت زیادہ آئے آج پنجی دسمبر رہے کاری ادم ڈیوے سانگیاں دے نوے تے بہت زیادہ توندے پہ یہ آج ہے تانو جنات دیسی مولو ہاں نے آگے بچیاں نوں چھوٹیں گا رہے تے دیکھو کہ کنا نا زبردست کی سانگیاں مول بنایا دا دے بہت پیارا اگل آگے بیٹھے دے نے بڑے مزے دے نال اگل آگے بیٹھے دے نام لیکن نہیں بینا آگے خوٹ پھوکا مار کے اگلوں تیز گھا رہے ساڑا زیادہ بھائی انشاءاللہ سارے یہ نہیں آگا بیٹھے نے اگل آئے دیئے سینٹر میں بیچے کنان ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہے اسی آپ ہی محسوس کر ساکتے کہ کنے نا سواد آ رہا ہوئے گا دیکھ رہے کہ میں خوکا مار رہا ہے کیا بات ہے یہ بچ بند دین نہیں تے یقین من ہو کہ اس تو باز بندین سوچیں سوچا ہوں نہیں ہیں نئے مقضیاں گئی ہیں کدھی ہوں نہیں آسان پرالیاں لیکن پرالیاں پرالیاں چکر ختم ہو گیا ہے آئی دی سٹوری ہے کہ ایک شخص سفر کار رہا سی کسے دور دراز علاقے چھے پاڑی علاقہ سی سفر کار دیاں کار دیاں دی گڑی ہو گئی خراب وہ رک گیا وہ دے نزدیک ایک کار سی تو اتھے چلا گیا انہوں کو لوگوں بین کھلوں نواز تے یا کو مدد لین نواز تے اچھا اتھے گیا ہوئے تے انہوں نے کار گیا تو انہیں کی بیکھا کہ بزرہ گئے تے ہوہے saw انہیں کوکڑیا رکھی دیاں تو انہوں نے دانیں پاہا رہے ہیں ککڑی بچہ دیں با مال سارے پچھے ہوں تو انہو ایک بازدہ بچا دیں بازدہ بچہ انہوں نے نال نال پھر رہے ہیں یہ دیںciesہ کھانا کха کھ آ رہے ہیں دانیں کھا رہے ہیں انہوں نے پچھے پھچھے وہ اس گالنو خارج کے بڑا حرام ہو گیا انہیں ایک گال کہتی تجی طریق لا تعمٹی بازدہ بچہ EN آیا اوکی بازا بچا رہا ہے میں بار نکلیا تھا ہاں ہمیں او تھو لبا زحمی حالت ویچ تینوں میں کار لیا ہے کہ مرم پٹی کیتی ہے مرم پٹی کرن تو بعد ایتاں درست ہو گیا تھے ای اینجی نال چوچیاں پھرنا شروع ہو گیا مرگی نال پھرتا اگر تانو میں کم آکے تو سی منوے بازا بچا دے دو وہ یہاں دے گفت دے دو گفت نہیں دینا دے میرے کو پیسے لی لوئے دے انہا اس مہمان دی اس رائی دی قدر کیتی کار والے آنے تو انہا کہ چلو جی تو سی میں گفت سمجھ کے لائیے وہ ساں ڈیکھو لو کوئی گال نہیں اچھا گفت سمجھ کے لیا گیا کار جا آگے انہیں رکھیا وہ خدمت کی تھی انہوں ایک کہنا شروع کر دیتا کہ تم بازیں تیری پرواز پہاڑا تے بلند ہی ہیں تیری پرواز تو بازا بچا ہے انہا بڑا انہوں سمجھایا سمجھا تو بات انہوں نے چھاکتے چڑھا تھلے سوٹے جو میں کوکڑ نہیں اپنا پر کوٹ لیندے چھاکتے چھلانگ مارن تے اینجوں نے کیتا تھے لڑے گفت پھر انہوں نے سمجھا اندھا رہا بڑا سمجھا اندھا رہا لیکن انہوں نے نا سمجھا انہوں نے ایک دن گسا چڑھے اس بابے انہوں نے لے گیا اس بندے انہوں نے گسا چڑھے بڑا زباد اس بندے انہوں نے گسا چڑھے اس باز دے انہوں نے لے گیا پہاڑ دے ہوتے فل بلندی دے یہ نہ کوئی جا سکتا سی انہیں اٹھو جا کے تھلے سوٹے آنا باز بچے نے پھر ہوئی کام کیتا اپنا کوٹ لیا کھاں بانگار لیں انہوں نے اکھا کھول کے لیکن یہ بلندی بہت سے انہیں پر کھول لے اپنے اٹھنا شروع کر دیتا جتا انہوں نے اٹھنا شروع کر دیتا تھے فیر وہ بدلان دے سینے چیر کے تانوں جاوے تھے کدی انجنوں پھرے تھے کدی انجنوں پھرے تو جتا وہ پھر تو رکے تو تھلے آیا نا اسے ہی بندے تھے سامنے آجا بیگ اکھاں چکا آکے وہاں شکریہ دا کر نواز دے کہ تو منو میری اصل پہچان کر آئیے اپنی اصل پہچان کرنا اے بڑی وڈی گا لہن دیئے اچھا جی اس کام چاہنا سب تو وڈا کردار ساڑا میڈیا دا کر رہا ہے صبح اٹھ کے سانوے داستا ہے کہ تو اسی طاقتوار نہیں طاقتوار کوئی ہو رہے تو یہ سوپر پاور نہیں سوپر پاور کوئی ہو رہے تو اسی اماندار نہیں ہے یہ تو اسی بوزدیل جے حالانکہ ساڑے ملک دے آئین دے ویچے یہ سکھایا گیا کہ اماندار بنو دیندار بنو ایک اچھے شہری بنو اسی دہشتگرد نہیں ہے اسی پکے سچے مسلمان اماندار اسی بہادر لیکن سانوے ساڑا میڈیا دس نہیں رہا جو دس رہا ساڑے ذہن نا چوئے ذہن نشین ہو رہا ہے ایک اچھا کردار ادا کرنا شاید ساڑے لیڈرانو ساڑے میڈیا رہا کہ جدہ نال ساڑی ذہن سازی اچھی کیتی جاوے ایک اچھا پاکستانی شہری ہوندہ کردار ادا کیتا جاوے ہر بندہ اپنا اپنا کردار ادا کرے تے اپنے اپنوں پہچاننے کے او کی او دچ کوالٹی ہے او دا ضمیر جاگے کیونکہ اکل مند واسے شہری کافی ہوندہ ہوئے ہاس دے رہو ہاس دے رہو تے دولو ختم کرنے آجے